موسیقی 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 رہے ہیں ایک سے بھلے دو ایک استان پر یہ بات ہے اور دوسرے استان پر دوسرا کوئی ہے ہی نہیں اس انبوتی تک جانا ہے تو اس انبوتی تک جانے کے لیے جس میں دوسرا کوئی ہے ہی نہیں دوسرے کی ضرورت پڑھتی ہے دوسرے کی ضرورت پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم جل کر ستسنگ کرتے ہیں تو وہ ایک الگی پرکار کے رس کی نشپتی ہوتی ہے اندی بھائشہ کے کچھ شب جن کا پریوگ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے ان کا اچھارن کرنے میں بھی ایک نوتنتہ کا انبوت ہونے لگا ہے تو یہ ایک لاو ہے کہ کئی ایسے ایک ہندی کا شب دہ اپنے بچپن میں سنا ہوگا جب کن کرتب یا موڑ تو آئیے شبدوں سے شبداتیت کی آترا دھیان سے پرارم کرتے ہیں گیتا ماتا کے پارتھایا پرتیو دھتاں بھگو ماتا نارایا نینا سیاں ویاسے نگرتی تاں پوراں مونینہ مجھے مہا بھارتاں عدویت آمرتا برشینیم بھگو گیتا ماتا کی جائے کار کرنے کا جو یہ افسر ہے اس میں ہماری اپنی بھی جائے جہاں پر یوگیشورا کرشنا اور ارجن ہیں وہاں پر ویجائشری ہوگی یہ نشیت بات ہے تو یہاں پر شریف کرشنا بھی ہیں اور ارجن بھی ہیں اور دونوں ہمارے بیتر ہیں اور ہمارے بیتر تک کی آترا کرنے میں جو شریفت بھگو گیتا کے پرساد کا پل بن رہا ہے اس کا آنند لیتے ہوئے آج ہم پرویش کرتے ہیں 65 میں شلوک میں اور یہ 65 وان اور 66 وان یعنی 65 66 جو شلوک ہیں دونوں ہی آپ نے بہت 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 بار سنیں ہیں اور 65 وان شلوک تو ایسا ہے کہ ہم اس کو بار بار دہراتے ہی جائیں تو بھی اس کا ایک آنند ہے جو گہراتا چلا جائے گا یہ کیا شلوک ہے آئیے دیکھتے ہیں مان منا بھوا مد بھکتو مدیا جی مام نمس کرو مامی ویشیسی یکتت ویہیو ماتما نمت پر آئینا بھو تو دوسرا شلوک ہے یہ بہلا شلوک ہے مان منا بھکتو مدیا جی مام نمس کرو مامی ویشیسی ستیمتے پرتی جانے پریوسی میں تو پریورتن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بھکتی کرنے کی آجیاں اور اس کے پل کے بارے میں ایک سنکیت 65 وین شلوک میں آرہا ہے وہ یہ ہے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ ہے ارجن تو مجھ میں من والا ہو میرا بھکت بن میرا پوجن کرنے والا ہو اور مجھ کو پرنام کر ایسا کرنے سے تو مجھے ہی پرابت ہوگا یہ میں تجھ سے ستی پرتیگیا کرتا ہوں کیوں کیونکی پرتی جانے پریوسی میں کیونکی تو میرا اتیانت پریہ ہے تو بھگوان کے اتیانت پریہ ارجن نے جس وانی کے شربن کا لعب لیا وہ ہمارے لیے پانچ جار برس بعد بھی سلب ہے اور جو پرتم پنکتی ہے یہ شریمت بھگت کتا میں انیتر بھی آئی ہے اور یہ پنکتی جو ہے وہ کیا ہے مجھ میں منوالا ہو میرا بھکت بن اور مجھ کو پرنام کر نمسکار کا انواد پرنام کیا ہوا یہاں پہ اور ایسا کرنے سے تو مجھے ہی پرابت ہوگا اور ایک اور ستھان پر سمبھو تیا نوے ادھیائے میں اٹھاروہ شلوک کچھ ایسا تھا اس کی پرسن پنکتی یہی ہے اس میں بھی بات یہ ہے کہ میرے پرائن ہو کر میرے ساتھ ایک میں ایک ہو جائے گا اور ایک میں ایک ہو جانے کی بات کا سندرب کچھ تین چار شلوک پہلے بھی آیا تھا جہاں گیان ان کا ہو جائے اور ان میں پرویش ہو جائے پھر سوامی شیوانن جی نے اسمان کر آیا تھا کہ گیان ہو جانا اور پرویش کرنا اس تو تو ایک ہی بات ہے تو یہ جو ایک بات ہے اس کو لے کے دھرم کے پریباشا ترہ ترہ سے کی جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے دھرم وہ ہے جو دھارن کرتا ہے اور آپ اپنے دھرم کا آچرن کر کر آگے جائیں گے وہ آپ کے لئے کلیان کاری ہوگا اور پر دھرم بھائیاب ہا ایسا مطلب دوسرے کا دھرم یعنی جو آپ کی آنترک پکار ہے کہ میں اس کے لئے بنا ہوں اس کی اندیک ہی نہیں کر رہی ہے یہ ورطمان سندرب میں اب ہم اس کا انٹرپٹیشن لیتے ہوئے یہ جو چھاستوان شلوک ہے یہ آپ نے لگ بھگ لگ بھگ بہت ستانوں پر سنا بھی ہوگا اور کئی جگہ پہ اخباروں میں جب گیتہ کا کچھ اُلے کرتے ہوئے کچھ بات چھاپتے ہیں تب بھی یہ آ جاتا ہے کیا ہے یہ والا شلوک سروا دھرمان پرٹیج مامیکم شرنم برج اہم تواہم سروا پاپیبھیا اہم تواہ سروا پاپیبھیا موکش یشیامی ما شچ تو سروا دھرمان پرٹیج کا مطلب تو سمجھ میں آئی جاتا ہے کہ سارے ہی دھرموں کو چھوڑ کر پر اب یہ دیکھنا ہے کہ سب دھرموں کو چھوڑنے سے مطلب کیا ہے تو یہ کرتویا کی درشتی سے یہاں پر جو کرتویا ہے کرم ہے جیسے کہ آپ گرہستی میں ہیں تو آپ کا ایک دھرم ہے وہ ایک پرکار کا دھرم ہے یہاں پر بلکہ یہاں کیا سبھی ہندو گرنتوں میں جب دھرم کی بات آتی ہے تو اس میں کوئی عیسائی یا مسلم یا ہندو دھرم یا اس پرکار کا نہیں ایک تو ہندو دھرم ہی شبد نہیں ہے کسی بھی ہمارے گرنت میں اور دوسرا یہ جس سمجھ کے گرنت ہیں اس سمجھ تک جو اب ہم دھرم کے نام پر جن کے ساتھ تلنا کرتے ہیں ان کا تو استعتوہ بھی نہیں تھا تو یہ لیکن دھرم شبد پریوگ اس عرد میں ہوا ہے کہ آپ نے کیا دھارن کیا ہوا ہے اپنی کیا پہچان لے کر آپ کے کرتوے کرموں کا سوروک کیا ہے اس درشتی سے بھی ہے اور بھی کئی باتیں ہیں جن کے بارے میں ابھی اُلیک نہیں کر کے یہاں جو سندر بھایا کی سمپون دھرموں کو یعنی سمپون کرتوے کرموں کو مجھ میں تیاغ کر تو تیاغنے کا مطلب ارپن کرنے سے ہو گیا مجھ میں تیاغ کر تو کیول ایک مجھ سرو شکتیمان سرو آدھار پرمیشور کی ہی شرن میں آجا میں تجھے سمپون پاپوں سے مکت کر دوں گا تو شوک مت کر تو پاپ کیا ہے پاپ میں ایک تو دوسرے کو پیڑا پہنچانا پاپ ہے یہ پریباشہ بھی آتی ہے پاپ کیا ہے کہ آپ کا اپنے آپ کو آتما نہیں سمجھ کر دیوئی مان کر سیمت روپ میں اپنے کو سنکچت مان لینا بھی ایک درشتی سے پاپ ہے پاپ کیا ہے تو جو کچھ ہمیں اپنے سکتے سے دور لے جاتا ہے وہ پاپ ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے تو سب پاپوں سے مکت کر دینے کا تات پریہ سوتہ ایسا ہو جاتا ہے جب بھگوان کی شرن لے ہی لی جب سب کچھ ان کو ارپیت کری دیا تو پھر سنکچت رہنے والی اسٹھتی سے تو سوتہ مکتی ملی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آشواسن جو ہے وہ ایک دم بیاباری کا درشتی کو بھی لیے ہوا ہے کہ جب بھگوان میں شرن لے لی سروا دھرمان پریتیجک کر کے صرف بھگوان میں ہی شرن لے لی انیا کسی کا آشتہ لینے کی بات من میں رہی ہی نہیں تو وہ سارے پاپوں سے مکت کر دیں گے موکششی شامی ماں شچہ اور مکت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی آشواسن ہے کہ تُو شوک مت کر تو شوک رہی تہونے کی جو ایک سشکت اور سارتھک اور گمبیر گھوڑ یاکترہ شدی کے ساتھ بھی اس کا سمبند ہے اس کا ساتھ لیتے لیتے جو اٹھاروں آدھی آئے کچھ ہی دنوں میں سماپت ہو جائے گا مگر گیتہ ماتا کا جو سندیش ہے وہ کبھی سماپت نہیں ہونے والا ہے اور اس سندیش میں یہ بھی بات ہے کہ آپ وہ ہیں جو کبھی سماپت ہونے والے نہیں ہیں آپ وہ ہیں جو صدا بنے رہے ہیں اور بنے رہنے والے ہیں اور بنا رہے ہمارے بھیتر سب کے کلیان اور سب کے مانگل کی پرانکنا کا بھاو اوم پورن مرہ پورن میرم پورنان پورن مدرچتی پورن سپورن مادا پورن میوا واششتی اوم شانتی 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 بہت بہت درنیواز سب کے کلیان